بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں جیسیس تا ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ جیسیس شاید کریم صاحب کی ججمنٹ ہے کہ یہ حتمی اختیار چیف جیسیس ہائی کورٹ کے پاس ہے کہ وہ کیا ٹرابنل بناتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس حتمی اختیار نہیں ہے بس ان سے کنسلٹیشن ہونی ہے لیکن یہ معاملہ پھر چلا گیا ہے جیسیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اور مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام کیسز تحریک انصاف سے متعلق جو کیسز ہیں وہ قاضی فائز صاحب اپنے پاس لگا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی رسک نہ لیا جا سکے اب یہ ہم نے دیکھا کہ تین جو ہے وہ سیٹیں وہ دے دیں نون لی کو ریکاؤنٹنگ میں اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا احترام کریں اور الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے وہ بالکل درست کا ہے یہ کہہ کر قاضی فائز صاحب نے وہ سیٹیں دے دیں اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پانچ رہنماؤں نے شوکت بسرا سمیت شوکت بسرا سمیت پانچ لوگ گئے سپریم گوٹ کے پاس اور درخواست دائر کی کہ قاضی فائز صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور انہوں نے چاہیے کہ وہ بینسر لگ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کئی مرتبہ ان پر عدم اعتماد کا اجہار کر چکی ہے کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ قاضی فائز صاحب طریق انصاف کے حوالے سے پائز جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بلے کا نشان لیا انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کا جو معاملہ تھا اس کو اہمیت نہیں دی لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی جسس علی باقی نچوی کے پاس تیجس میں کہا گیا تھا امیہ نیازی صاحب کی طرف سے کہ جو عملہ ہے الیکشن کا وہ اگزیکٹیف سے لیا جائے وہ عدلیہ سے لیا جائے یہ ایک معاملہ الیکشن کمیشن کی زبردستی اپیل قاضی فائز صاحب نے اپنے پاس لگوائی اور پھر اس میں امیہ نیازی صاحب کو خوب رگیدہ جج صاحب کو بھی خوب رگیدہ اور فیصہ دیا کہ نہیں جناب یہ اگزیکٹیف سے ہی ہوں گے اور پھر وہ اگزیکٹیف کے لوگ جو انتظامیہ کے لوگ جنہوں نے پھر اس پورے الیکشن میں جو غدر مچایا وہ ہم سب نے آٹھ فربری کو دیکھا اب قاضی فائز صاحب کی جو کے خلاف یہ جو درخواست آئی پانچ تحریک انصاف کے رانموں کے طرف سے جس میں شوقت بسرا بھی شامل تھے انہوں نے یہ درخواست آئی کی کہ قاضی فائز صاحب خود کو الگ کر لیں لیکن جناب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ اس پر جو آفس ہے سپریم کورڈ کا ریجسٹر آفس انہوں نے اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دی ہے اور کہا ہے کہ انڈیویجولز ایسی درخواستیں دائر نہیں کر سکتے اور یوں تحریک انصاف کے سائلین کی آواز سپریم کورڈ تک یا چیف جسس اف پاکستان قاضی فائز صاحب تک پہنچنے سے روک دی گئی ہے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ریجسٹر آفس اتنا بڑا فیصلہ اپنے طور پر کر لے اور قاضی فائز صاحب سے مشاہدت نہ کرے یا ان سے پوچھے نہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اس کو باہر باہر ہی نمٹاؤ اس کو مجھ تک پہنچنے ہی نہ دو یہ اطراز جو تحریک انصاف کر رہی ہے یہ بالکل جائز اطراز ہے کیونکہ قاضی فائز صاحب کے اب تک کے تمام فیصلے بائیست معلوم ہوتے ہیں اور تحریک انصاف کو ہر فیصلے میں یقینی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر وہ فیصلہ جو قاضی فائز صاحب کے پاس لگتا ہے جس سے تحریک انصاف کو ذرا سا بھی فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس کا فیصلہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کیا آئے گا اطراز لگا کر واپس کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب آپ تو انڈویجولی یعنی ذاتی حیثیت پہ یہ درخواست دائر ہی نہیں کر سکتے تو یہ ہوا ہے قاضی فائز صاحب کی عدالت میں دو دن پہلے یعنی انیس تاریخوں کے سماعت کے لئے مقرر ہے اگرچہ اس پر ایک اور درخواست سپریم کورٹ سے کی گئی ہے کہ حامد خان ملک سے باہر ہیں اور جب تک وہ ملک میں واپس نہ آ جائیں تب تک جو ہے وہ اس کو کو التوا کر دیا جائے یعنی اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا جائے اس کو سماعت اس کی نہ کی جائے لیکن مجھے اس کا بھی امکان نظر نہیں آتا کہ یہ بات مان لی جائے گی کیونکہ قاضی فائز صاحب کو بہرحال جلدی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ کیسز خود نمٹا کے جائیں اور اگر نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے ان کوئی راستہ نکر آئے کوئی سبیل نکل آئے اس بات کی کہ ان کی ایکسٹینشن ہی ہو جائے تو یہ معاملہ اس طرح سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی نے جو سٹنٹ کھیلا وہ الٹا پڑ گیا یعنی کہ دو مہینے کا جو ریلیف دیا بجلی کے بلوں میں پنجاب میں اس پر سخت تنقید ہوئی ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس پر تحسین ہوگی نواز شریف نے مریم کے بارے میں جملہ کہا کہ شاباش مریم اور انہیں لگ رہا تھا کہ اس کی جو ہے وہ بڑی تحسین ہوگی اور کہا جگہ دیکھو پنجاب میں یہ ہو رہا ہے لیکن دیکھو یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو رہا اور پنجاب کو لیڈ دلانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن سب نے آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ جناب کیا آپ صرف پنجاب کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اور کیا آپ کے چھوٹے بھائی شاباش شریف کیا وہ صرف پنجاب کے وزیراعظم ہیں اگر وہ پنجاب کے وزیراعظم نہیں ہیں تو کیا انہوں نے باقی صبحوں میں بجلی کے نرخ کم کرنے کے لیے کوئی حکمت حملی بنائی ہے کیونکہ بہرحال یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے اگرچہ ماریم نواز کہتی ہے کہ ہم نے 45 سار بروپے جیب سعدا کی ہیں سبسیڈی لینے کے لیے لیکن شہباش شریف صاحب کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باقی صبحوں کے لوگوں کو چڑھا رہے ہیں اور جب ان کی جو بھتیجی صاحبہ اور بڑے بھائی صاحب ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نہیں تم جس صبح میں رہتے ہو وہ غلط رہتے ہو اس صبح کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں ہے ریلیف صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے تو کیا باقی لوگوں نے چڑھنا اور تپنا نہیں تھا اس پر باقی صاحب سے جماعتوں کا صحیح ردعمل آیا ہے اور شہباش شریف صاحب کی طرف صحیح فنگر پوائنٹ ہوئی ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ جو کر رہے ہیں یعنی پنجاب کے لیے کہ آپ وہ باقی صبحوں کے لیے نہیں کر سکتے نواز شریف پر بھی تنقید ہوئی ہے وزرعظم شباز شریف پر بھی تنقید ہوئی ہے اور دیکھیں ویسے بھی ایک سٹنٹ ہے جس کو میں نے کہا کہ سٹنٹ ہے کیوں سٹنٹ ہے دیکھیں جو سخت مہینہ تھے تین وہ تو گزر گئے سخت ترین مہینے جس میں مئی جون جولائے جس میں آپ کو بہت سخت گرمی ہوتی ہے حبس ہوتا ہے ایسے چلانے پڑتے ہیں اور پھر بل بھر بھر کے آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ تو بہینے گزر گئے اب بجلی کے استعمال میں تھوڑی کمی واقع ہو جائے گی اور جب بجلی کے استعمال میں کچھ کمی واقع ہوگی تو بلوں میں بھی کمی واقع ہو جائے گی دو مہینے جب بل کم آئے گا تو لوگوں کو لگے گا کہ واقعی مریمان واز جائے چودار روپے یونٹ کم کر کیے ہیں اس سے تو بڑا فرق پڑا ہے اس سے تو پشلے مہینے میں تین مہینے سے بل پچاس ہزار روپے ادا کر رہا تھا اس دفعہ تو تیس ہزار آیا وہاں کمال ہو گیا جس کا پچیس ہزار آ رہا تھا وہ کہے گا یار واز یہ تو بارہ ہزار پر آ گیا زبردست ہو گیا انہوں نے یہ نہیں پتا کہ بھئی کھپت بھی کم ہو گئی ہے تھوڑا امپیکٹ اس کا بھی آئے گا جو دو مہینے کے لئے سبسٹی دی جا رہی ہے لیکن بہرحال اس سے جو ہے وہ جو بجلی کے استعمال سے بلنی چاہے گا اس کا ایک فیکٹر زیادہ ہوگا اس کے بعد سردیاں آ جائے گی ویسے لوگ بھول بھولا جائیں گے کیونکہ یہی سخت تین مہینے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی چیخیں نکلوائے گئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دو مہینے کا یہ سٹنٹ کھل دیا گیا تو لوگوں کو خوب سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے اور کیا اس سے مقصد ہے اور کیا اسٹیبلش کیا جائے گا اور کیا نیریٹیب بنایا جائے گا یہ سب کو جو ہے وہ لوگوں کے علمیں پہلے سے ہیں بات تو مختصر کرتا ہوئے میں جمعول کے اس وقت حالات ہیں ہر سیکٹر تباہ حالی کا شکار ہے ہر سیکٹر تباہ حال ہے کوئی کہیں چلے جائیں نہ انڈسٹری چل رہی ہے نہ کوئی اور کاروبار چل رہا ہے نہ ریال سٹیٹ چل رہی ہے نہ کنسٹرکچن چل رہی ہے ہمارے دوست حسین ایدر ہیں وہ روزانہ ہم میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ پروپٹی کا کام کرتے ہیں اور روزانہ وہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مر گئے لٹ گئے کاروبار بلکل تباہ ہو گیا ہے ریال سٹیٹ تو بلکل بیٹھ گیا ہے اب ظاہر ہے ہمارا برائی راس کیونکہ فیلڈ نہیں ہے تو ہم سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم برائی گو میں بیٹھ کے جنرل فیض حمید کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اڑیالہ میں کیا چل رہا ہے اس کی خبریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے دوست احتمام سے ہمارے پاس درمیان میں آکے بیٹھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کو اٹھایا جائے اور ان کی آواز بلند کر کے بتایا جائے کہ بھائی یہ ان کے ساتھ ان کے پورے سیکٹر کے ساتھ بڑی ذاتی ہو گیا ٹیکسز لگ گئے ہیں لوگ انویسٹ کر نہیں رہے ہیں اوپر سے ٹیکسز نے بیڑا کر دیا تو میں کئی دن سے یہ بات سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے تھوڑی سی دو چار منٹ کی بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کا مسئلہ آخر ہے کیا اور ان کی کاروبارت پر پچھتے دو سال میں کتنا فرق پڑا ہے بیسے تو خیر میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی یہ ہے میں کبھی شیئر نہیں کرتا لیکن میں جب لاہور سے اسلامباد شفٹ ہوا تھا دو سال پہلے تو میں اس زمانے کی حساب سے لاہور میں میں نے اپنا گھر بیچا تو فوراں حکومت چلے گئی اور پی ڈیم کی حکومت آگئی یعنی امنان خان کی حکومت چلے گئی جب ریل سٹیٹ سیکٹر بڑا بوم کر رہا تھا وہ چلی گئی اور پھر پی ڈیم کی حکومت آگئی آپ یقین کریں کہ ہر چیز کا ریٹ فوراں ڈبل ہو گیا یعنی میرا جو کاؤس تھی یعنی میں نے ایسٹیمیٹ تھا میں اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروں گا تو سریعہ اس وقت ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ٹن چل رہا تھا تو مجھے سریعہ خریدنا پڑا تین لاکھ روپے ٹن پی ڈیم پھر بعد تھوڑا سا نیچے آیا لیکن تین لاکھ روپے ٹن مجھے خریدنا پڑا ابھی شاید دھائی کے قریب چل رہا ہے اسی طرح سے سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ سات آٹھ سو چل رہی تھی اور پھر چودہ سو روپے ساڑھے چودہ سو چودہ سو ساٹھ روپے چل رہی ہے تو میرا گھر کا پروڈٹ جو کوئی ایک سال میں یا آٹھ نو دس مہینے میں مکمل ہونا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اور ابھی تک جو ہے وہ باہر مہینے دو چار مہینے میں سوچتا ہوں کہ اب شفٹ ہو جاؤں گا اب شفٹ ہو جاؤں گا اب شفٹ ہو جاؤں گا لیکن پیسے وہ انسان کے پاس تو وہ مکمل کرائے تو کنسٹرکشن میں ہی ہو گئی پروپرٹی گر گئی ہے اور ماجیب کو غریب سور جاؤں گا تو میں نے پھر حسین حیدر سے باتشید کی دو چار منٹ کی تو آپ سننے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت جو ہے وہ اس انڈسٹری میں چل کیا رہا ہے میرے ساتھ سید حسین حیدر صاحب موجود ہیں اور یہ پروپرٹی کا کام کرتے ہیں پروپرٹی میں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی ایک دن جو کنسٹرکشن کاؤسٹ ہے وہ بڑھ گئی پروپرٹی کی جو زمین کی قیمتیں وہ نیچے چلے گئیں بہت انتظار تھا لوگوں کا لوگوں کو کہ جب نئی حکومت آئے گی تو کوئی ریل سٹیٹ سیکٹر جو آپ کو تبارہ اٹھے گا کوئی اس پر پولیسی آئے گی اب اس حکومت کوئے ہوئے پانچ چھے مہینے ہو گئے ہیں سات مہینے ہو گئے ہیں اب چاہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس وقت پروپرٹی کی تو یہ حسین حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں اس وقت پروپرٹی کیا ہے اگر ہم دونوں کو کمپیر کرتے ہیں ایک پیلزن کریں تو اس گورنمنٹ میں ہم نے لئے مطلب ہے جو بھی ہم نے بطلب ہے مطلب ہے 4 ملین پر پیشنا پڑھ گئے مطلب ہے اگر آپ کے فیل میں جاتے ہیں تو مارکٹ میں جتے ہیں آپ کے چھوٹے اموٹے ڈیلرز تھے کئیوں کی آفیس بند ہو چکے کیوں اس کی وجہ کیا ہے یہی وجہ کی لوگوں نے اگر آپ کے جب آپ پاکستان میں انبیسٹ نہیں کریں گے تو پروپیٹی کرنے ل normal business کو related کر Paradise Client کے ساتھ جب reacts Client ہیہاں چیز initiatives یہ نہیں ہوگی Overseas Client پاکستان نے invest FeelingNot Radio ا نہیں Wass인지 وشا blasہ کر رہے آپ راہے ہیں اور лож ہوگی carries پاکستان میں پاکستان میں zero ہی結نی کیوں zero ہوگی ہے کیوں چیز نہیں زیگ Anchias اورahaha ہم کسی بھی blind سے یہ بات کرتے ہیں کہ سے بھی ضرما ہے یہ نئی چیزی کے س بھائے تھی ہے پاس ہیnoch ہاں Party duas Pays ... noget دہتا ہے عمران خان رجاء اٹھ ہارے پیسے لگا دو ہمیں امران خان ڈا سیٹ ڈا دے تو یہ بہت بری سیچویشن بھی تو یہ بتائیں کہ نئی ٹیکسز لگیں اس کا بھی کوئی امپیکٹ آیا ہے جس کی ویسے مارکٹ باتھی ہے کیوں وہ دکھتی رکھے آت رکھے ہیں اسر بھائی ہمارا تو پورا سلم آ گیا پوری مارکٹ میں نئی ٹیکسز کی وجہ سے مجھے ابھی جو اس حکومت میں لگائیں تو ہمارا جو ایک سانس لیتا ہے بزنس تا اس کی گردن پر پونک رکھ دیا گیا اب تو ہمیں سانس بھی ملینا بڑا مشکل ہو گیا کتنا فرق پڑا ہے مطلب ایک فرض کریں ایک جو ریل سٹیٹ بزنس میں کام کرنے والا یا ایک سیٹ ایجنٹ جو ہے جس کم کہتے ہیں وہ اگر فرض کریں مہینے کے چار پانچ لاکھ روپے کما لیتا تھا تو اب کتنا فرق پڑا ہوگا وہ چار پانچ سے کو دین پر آگیا ہے اڑھائی پر آگیا ہے دیکھیں جو چار پانچ لاکھ روپے کماتے ہیں مہینے کے چار پانچ لاکھ روپے کماتے ہیں میں اس کو ڈیلر کی کٹی کری میں بھی نہیں لیتا کس کٹی کری میں لیتا تھا وہ تو بھی کوئی رینڈ شینڈ کا کام کرنے والا ہوگا اچھا وہ گارشہ رنٹوں پر لگاتے ہیں اچھا جو ڈیلر ہے وہ زیادہ پیسے کماتے ہیں دیفیلیٹ ڈیلر کی ایک سافت ہوتی ہے ڈیلر کی اپنا ایک انوینٹری ہوتی ہے دیلر اس پر کام کرتے ہیں اس کے پاس اپنی کافی انوینٹری ہوتی ہے اس کو رکھ کے وہ بیچتے ہیں پروپر جو ڈیلر ہیں جو باقی جو چار جو دس لاکھ روپے کماتا تھا پہلے فرس کریں مہینے کا چھوٹا ڈیلر ہوگا وہ دس سے کتنے پر آیا ہے پانچ پر آ گیا ہے 50% فرق پڑے ہیں 75% اچہ وہ دھائی پہ آ جانا ہے یہ دھائی بھی شہرمل ڈیلی BRK اگر دس لاکھوں مانے والا تو یہ ہلاات کیسے ٹیک ہوں گا آپ یعنی کے ریالسٹیٹ بزنس مارکٹ سے جھڑے میں لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں ٹیک ہو جائیں گے اور کیسے ٹیک ہوں گا ہلاات کی کنے وہ یہ حکومت بھی ٹیک کر سکتی ہے ٹیکسس کتم کر دے ریلیف دے کہ آپ کو کرسٹرکشن میں ریلیف کو لے آپ کو جناب سیمبر سے دیکھے کاؤس کم پڑھے کہ تب دیفنیٹلی آپ کے در ہوا ایبیتنگ مل بھی فائن چاہیں تو نئے پولیسی بنائیں نئے پولیسی میکر لے کے آئیں ٹیکسیس پہ ٹیکسیس ٹیکسیس پہ ٹیکسیس ختم کریں دیفنیٹلی حلاب کے در ہو جائیں گے تو پھر آپ کے مارکٹ سے جڑے لوگ اس کا کیا سوچ رہے ہیں اس ٹیم جو ہماری مارکٹ سے جڑے لوگ فلہ تو عمران خان کو آئیڈل تسلیم کرتے ہیں اچھا کیونکہ عمران خان میں ہمیں کافی زیادہ پھر ویڈیچز بھی نہیں ہی ہماری کافی زیادہ اس نے ریلیف دیئے اس کے دور میں کافی بون تھا پروپٹیز میں لیکن اس دور میں سکین بھی کافی ہوئے لوگ درد بھی گئے ایک وہ چیک ان بیلنس نہیں تھا لیکن میں چاہتا ہوں نئی پولیسز جو بھی بنائی جائیں اس میں چیک ان بیلنس کے ساتھ اور ایک نئی پولیسز آنے چاہیے تک کہ ایک نمبر سوسائٹنز جو ہیں جن میں لوگوں کی پیسے ڈوبے نا لوگوں کی جو مہینٹ کی کمائی ہے سکون پسینڈی کا کمائی ہے اس کے ساتھ سکین کوئے ٹھیک ہے لوگوں کا اعتماد ہو گئے ہمارے پیسے سیف ہیں بہت شکریہ سینجر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تو یہ ایک میں چار ہوتا کے طرح ایک آورویو مل جائے کہ اس مارکٹ سے جڑے میں لوگوں کیا سوچ رہے ہیں